جھارکھن میں جو گھٹنا ہوئی وہ ابھی تک معاملہ تھنڈا بھی نہیں پڑا ہے کہ اتر پردیش کے پریاغ راج سے بھی کسی طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے اور ایک بار پھر سے سوال اٹھ رہے ہیں بھیڑ کے اس برطاو میں کہ آخر کون بھیڑ کو یہ شہہ دیتا ہے کہ اس طرح سے لنچنگ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں یہ تین تصویریں آپ کے سامنے جھارکھن تسرائے کے لہے اتر پردیش کے پریاغ راج اور وہیں اوڑیشہ کے میور بھنج سے بھی بھیڑ کے آخروش اور اس کے بعد ہنسک برطاو کی یہ تصویریں آپ کے سامنے یوپی میں بھیڑ نے نابالک سے پیار کا اظہار کرنے والے کو سبق سکھایا یوپک کو پیٹا گیا پورے گاؤں میں گھمایا تو معاملہ اوڑیشہ کے میور بھنج کا بھی آپ کے سامنے ہے جہاں پریمی جوڑوں کو گاؤں والوں نے بال کاٹ کر سزا سنائی لیکن جھارکھن کے ہی معاملے کے اگر بات کی جائے جس نے زبردست سرکھیاں بٹوئی اور اسے لے کر تمام سوال پولیس اور ایکشن پر بھی اٹھے آخر کار گیارہ لوگ پولیس کی گرفت میں ہیں لیکن کچھ پولیس کرنیوں پر بھی ایکشن ہوا ہے آخر یہ کیا ہے اتنی نفرت ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے نارے لگوائے مریادہ پرشوتم بھگوان رام کے نارے پھر جائے حنومان بولنے کو کہا اس نے سب کچھ بول دیا بھگوان کا نام لینے میں دھرم کو بھی آڑے ہاتھ نہیں آنے دیا لیکن لوگوں کی حیوانیت نہیں رکی وہ پیٹتے رہے اس قدر مارا کی سانسیں کھم گئے بی جے پی شاسن والے جھار کھنڈ میں جے شریرام نارے لگوا کر بھیر نے جس طرح سے ایک مسلم یوک تبریز انساری کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اس سے رانچی سے لے کر دلی تک سڑک سے لے کر سنسک تک ہنگامہ مچا ہوا ہے بی جے پی نے ایزا پارٹی نے اور آر ایس ایس اور ان کے تمام ارگنیشنز نے ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تعلق سے اس طرح کی نفرت میں اضافہ کر دیا ہے جب اپنے آپ کو دیش بھکتی کا خود سرٹیفکٹ دیتے ہوں اگر وہی لوگ تھانہ بن جائیں پولیس بن جائیں عدالت بن جائیں فیصلہ بن جائیں تو پھر کسے شگایت کریں گے آپ آج اگر جنگل سے آپ چلیں گے تو آپ کو شیر ریش سامسے ڈر نہیں لگے گا لیکن اگر آپ بستی میں چلیں گے تو آدمی سے ڈر لگے گا یہ نیو انڈیا ہے سیاست اوفان پر ہے پردھان منتری صف کا وشواس جیتنے اور چل میں چھیت کرنے کا بھروسہ دے رہے ہیں اور انہی کی سرکار میں وشواس بھی توڑا جا رہا ہے اور سماج کے ساتھ چل بھی کیا جا رہا ہے نیو انڈیا کے اس تصویر پر اچھے تاوستہ میں پڑی کانگریس بھی جاکھڑی چوبیس سال کے تبریز کی موت پر کانگریس کا پرتینی دھی منڈل سرائے کیلا کا دورہ کرے گا بیک فوٹ پر آئی جھارکھن سرکار نے آنن فانن میں دو پولیس والے کو سسپینڈ کر دیا اب تک گیارہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا چوری کا معاملہ بتانے والے پولیس نے اب ایس آئی ٹی کا گٹھن کر دیا جس نے اپنے کو کھویا انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا پولیس بھی سوالوں کے گھیرے میں ہے پٹائی کے بعد تبریز کو اسپطال لے جانے کے بجائے پولیس اسے حوالات میں لے آئی تھی ماملہ سترہ جون کا ہے گھر والوں کے مطابق تبریز انساری جمشید پور سے اپنے گاؤں سرائے کیلہ زلے کے قدم ڈیہا لوٹ رہا تھا گھات کے ڈیہ گاؤں کے پاس کچھ لوگوں نے انہیں گھیر لیا چوری کے آروپ میں بجلی کے کھمبے سے باندیا اور اس کے بعد نیو انڈیا کی رام لیلا شروع ہوئی جیشری رام کے نام پر اس کی ایسی دھنائی ہوئی کہ نہ سانسیں رہی اور نہ ہی دھڑ رانچی سے ستیجید کمار کے ساتھ آج تک جو بیڑ کی اس حنسہ کے لیے لوگ تنتر میں کم سے کم جگہ نہیں ہے لیکن اس گھٹنا کے ہوتے ہی سیاسی توفان اس وقت آ گیا ہے ایک طرف کانگریس کی ایک ٹیم آج پیڑ پریوار سے ملاقات کرے گی گھٹنا ستھر پر جائے گی تو دوسری طرف کس طرح سے اس پر سیاسی بیان بازیوں کا زور چل رہا ہے یہ بھی دیکھئے اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے لیے پولیس ہے تھانہ ہے عدالتیں ہیں لیکن اگر کچھ لوگ جو اپنے آپ کو دیش بھکتی کا خود سرٹیفکٹ دیتے ہوں اگر وہی لوگ تھانہ بن جائیں پولیس بن جائیں عدالت بن جائیں فیصلہ بن جائیں تو پھر کس سے شکایت کریں گے آپ اور کوئی انہیں الزام دینے کو تیار نہ ہو قاتل ہی مسیحہ ہے تو پھر ٹھیک ہے سب کے ساتھ ہم ہیں اور ہمارے ساتھ سب کا ساتھ سب کے پیٹاس کی یہ مطلب ہے جتنی جن کا لیاڑکاری ہو جائیں سب کے لیے اگر اس طرح کی کوئی ایسی گھٹنا جس پر کانون آتھ پہ لیتے ہیں اس کے خلاف کریں کاربائی ہم لوگ کرتے ہیں اس پر کہیں کوئی 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 نہیں ہے ایسی گھٹنا پر سب کی صورت ہے